موسیقی 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 ہائیوز بنتے ہیں وامٹنگ ہوتی ہے جیسے آپ کو اس پکچر میں نظر بھی آ رہے کہ اس بچہ ہے کتنا پیارا سا لیکن اس کے چیکس پہ ریشز بن گئے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ ہائیوز بن گئے ہیں اسی طرح سے اس کی بازو کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے دانے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے علاوہ جو سیکنڈ موسٹ کومن فوڈ الرجی ہے وہ ہے ایگ انڈے کھانے کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے اور یہ ایڈ ٹو سیکسٹین جیئرز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتی ہے اس الرجی میں جو سکن کا پرومننٹ رییکشن ہے وہ نظر آتا ہے ریسپائریٹری ڈیس آرڈر ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو ایگ وائٹ ہوتی ہے اور جو ایگ یوک ہے اس کی وجہ سے کافی سارے پرابلمز ہوتے ہیں جیسا کہ اس پکچر میں نظر آ رہا ہے آپ کو سوئر انفلمیشن اور سوئر سکن رییکشن نظر آ رہا ہے دانیں ریڈ کلر کے بڑے بڑے نکل دے ہوئے ہیں تو اگر اس طرح کسی کو ہو انڈے کھانے کے فوراں بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ انڈا ایوائٹ کرے تھرڈ کومن فوڈ الرجی ہے وہ ہے شیل فش الرجی اور اس میں کرسٹیشن کے ممبرز بلسکنز جس کو جس میں آپ کری فش کی ایگزامپل لے سکتے ہیں لابسٹر کی ایگزامپل لے سکتے ہیں شرمکی جھینگے کی ایگزامپلز آتی ہیں تو یہ جتنی بھی فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر خاص طرح کی پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم ٹروپو میاسن پروٹین کہتے ہیں اور وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ٹریگر کرتی ہے جس کے وجہ سے دانیں نکلنا شروع جاتے ہیں ریشز بن جاتی ہیں اس کے علاوہ سوئر قسم کی الرجی ہوتی ہے آنکھوں کی سویلنگ ہو جاتی ہے زبان کی سویلنگ ہو جاتی ہے جیسے آپ کو یہاں پکچر میں نظر بھی آ رہا ہے اس بچے کا اس کی آنکھوں کی سویلنگ ہو گئی ہے اس کے علاوہ خارج شروع ہو جاتی ہے ایٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور ڈائجسٹیو پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو نیکسٹ کامن فوڈ الرجی کی ٹائپ ہے وہ ہے ویٹ الرجی اور جو ویٹ ہے وہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے ایشیا میں اور باقی سارے یورپ اور ورلٹ وائٹ میں بھی لیکن اگر کسی کو ویٹ الرجی ہو تو اس کو چھوڑنا چاہیے چھوڑنا مشکل ہوگا ایسے ہی رونے والی فیلنگ ہوگی لیکن اگر سمٹمز ہوں ویٹ الرجی کے تو اس کو ضرور ایوائٹ کرنا چاہیے اب ویٹ الرجی کے کیس میں ہوتا کیا ہے سپیسیفائیڈ پروٹینز پروڈیوس کی جاتی ہیں جو کہ پروٹین پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ نیزل کانجیشن کاؤس کرتی ہے ایٹومینل کریمپس کاؤس کرتی ہے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے ان بچوں کو اور ان لوگوں کو جن کو بیٹ الرجی ہو اس کے علاوہ ان کے ہونٹ پھڑ جاتے ہیں سویلنگ ہوتی ہے سویر قسم کی بازو پہ ان کے پوری جسم کے اوپر خاص طرح کے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک خاص ڈیفرنس ہے ایک میچر ڈیفرنس ہے بیٹ الرجی اور سلیک ڈیسورڈر بیٹ الرجی کی کیس میں جو ویٹ کے گرینز ہوتے ہیں وہ ایسی پروٹین پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ہماری انٹی باڈی اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے اگنس رسپونڈ کرے جبکہ سلیک ڈیسورڈر میں جو سپیسیفک پروٹین گلوٹن پروڈیوس ہوتی ہے وہ پروٹین انوال ہوتی ہے ہمارے ایمیون ڈیسورڈر میں اس کے علاوہ جو نیکسٹ کامن فوڈ الرجی کی ٹائپ ہے وہ ہے سوئے الرجی اور اس میں ساری دالیں آ جاتی ہیں اس کے اندر سفید چنیں آ جاتی ہیں اس کے اندر لوبیا آ جاتی ہیں اور زیرو پوائنٹ فور سے زیرو پوائنٹ ایٹ پرسن جو پاپولیشن ہے ورلڈ وائی اور اس میں زیرو پوائنٹ فور پرسن جو بچے ہوتے ہیں وہ سوئے الرجک ہوتے ہیں اور اس کے جو کامن سیمٹمز ہیں وہ سکن کے پروڈمز ہوتے ہیں سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے دائجسٹی پروڈمز ہوتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سیمپل وہ سکنگ ٹیسٹ کے پروڈ بھی کنفرم ہو سکتا ہے سوئے الرجی کا اور بلڈ ٹیسٹ کے پروڈ بھی کنفرم ہو سکتا ہے ایک سپسپک پروٹین ہوتی جو آئیڈنٹ فائن کروا دیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ فوڈ کامن الرجی ٹائپ ہے وہ ہے فش الرجی جو کہ ٹو پرسنٹ تک ورلڈ پاپول دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہے ان کو یہ الرجی ہوتی ہے اور ان کو پھر یہ مچھلی بلکل ایوائٹ کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ سیریس اور پوٹینشیل فیٹل رییکشنز میں انوال ہوتی ہے اور کامن سیمٹمز فش الرجی کے وہ ہوتے ہیں سکن کے الرجی سکن کے رییکشن جس میں سفیلنگ ہو جاتی ہے ریڈ کلر کے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سفیلنگ ہوتی ہے لپس کی وہ بھی بلکل پرامننٹ ہوتی ہے سٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے نوزی اور وامٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے سکن کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ آرام سے ازلی کروا سکتے ہیں جو کہ کنفرم کر دے گا سکن کی الرجی فش الرجی کو نیکسٹ کامن فوڈ الرجی کی ٹائپ وہ ہے پینٹ الرجی اور سردیوں میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئٹم ہوتا ہے سردی کو کم کرنے کا وہ پینٹس ہوتی ہیں لیکن اگر پینٹ الرجی ہو گئے تو پرابلم کافی فیس کرنی پڑیں گی کاف ہو سکتی ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے کارڈک پرابلم ہو سکتی ہیں سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ابڈامینل پین فین کر سکتا ہے وہ انسان تو اس طرح کی اگر الرجی کے سمٹمز ہوں تو آپ کو کنفرم ضرور کرنا چاہیے کہ یہ پینٹ الرجی ہے یا یہ سوئی الرجی ہے اس کے علاوہ یہ امپورٹنٹ ہے ان کو بھی نہیں دینا اس لیے کیونکہ اس کے اندر بھی یہ ایبیلیٹی ہے جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ٹرگر کرے گا اور پھر اس کے بعد ایسی انٹی بارڈیز پروڈیوس کرے گا جو کہ سائیڈ رییکشن کے ریزلٹ میں انفلمیشن کاس کرے گا سویلنگ ہو جائے گی آنکھوں کی اس کے علاوہ لفز کی سویلنگ ہو جاتی ہے گردن کے آس پاس خاص طرح کے ریٹ کلر کے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے اس بچے کی کان سے لے کے چیکز تک پرومیننٹ ریٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے دانے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لفز کی سویلنگ ہو چکی ہے یہ بھی ایک پرومیننٹ سمٹم ہے پینٹ الرجی کا اس کے علاوہ جو ریئر فوڈ الرجی کے آئیٹمز ہیں اس میں بنانا کی ایکزامپل ہے کیوی کی ایکزامپل ہے اس میں مشرومز کی اور مسترڈ آئل کی ایکزامپل ہے اور اس میں پیچ اور پیر کی ایکزامپل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فول لگے اپنے لیے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں